پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے ہم سب نیت کر لیں میں نے اگر پہلے کوئی اور نیت کی تھی مجھے چاہیے کہ میں ابھی سوچ لوں قرآن کے بارے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں میں کیوں قرآن کا درست شروع کر رہا ہوں اگر میری نیت یہ ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضا مندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو مجھے راستہ چاہیے میری قیادت گم ہو گئی ہے مجھے قیادت چاہیے اللہ مجھے وہ جنت کے راستے پر زندگی چاہیے جو تیرے پسندیدہ لوگوں کی زندگی ہے جو انبیاء کا ساتھ ہے مجھے وہ ساتھ چاہیے دنیا میں بھی مجھے وہ بہترین زندگی چاہیے اور جنت میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے اگر میری تڑپ یہ ہے تو انشاءاللہ قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن اس جگہ لے اور اگر یہ نیت نہیں ہے کوئی اور اچھا کسی کی نیت یہ ہوتی ہے قرآن کا فہم حاصل ہوگا جی سن لیجئے فہم قرآن بھی ایک التباس ہے قرآن کی تلاوت ثواب بھی ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے فہم بھی حاصل ہوتا ہے لیکن یہ ٹارگٹ نہیں ہے نہ تلاوت ٹارگٹ ہے نہ فہم ٹارگٹ ہے یہ سارے ٹولز ہیں اس ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے جو ٹارگٹ ہے اس سے ہدایت لینا اگر کوئی شخص کہے رہا میں نے فہم حاصل کرنا تو فہم حاصل کرنے سے کیا ہوتا فہم حاصل کرنا اگر ٹارگٹ بن گیا تو فہم تو مل جائے گا قرآن کا عالم تو کہلائے گا ہدایت نہیں ملے گی ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر اپنے علم کا روح بھی جمالے اور لوگ سمجھیں کہ بہت قرآن پر اس کو عبور حاصل ہے لیکن ہدایت نہیں ملے گی قرآن موجود ہوگا قرآن پڑھتے ہوں گے اور کئی کئی نہیں ہوگی اس لیے کہ اگر فہم قرآن سے ہدایت ملتی ہوتی نہ صرف فہم سے ہدایت ملتی ہوتی تو سب سے بڑے ہدایتی آفتہ مستشریقین ہوتے انہوں نے جتنا قرآن کے اندر گہرائی اور گیرائی سے متعلیہ کیا ہے اور ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف پر انہوں نے تحقیق کی ہے ان کو ہدایت نہیں ملی کیوں نہیں ملی اس لیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہدایت کی نیت سے فہم نہیں حاصل کرتے وہ اس نیت سے فہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے غلطیاں پکڑے وہ اپنی نیت سے تحقیق کرتے ہیں لہٰذا فہم سے فہم کو ٹارگٹ بنانے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی تو میں اکثر کہا کرتا ہوں تو پھر مستشریقین جو ہیں وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہونے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کیوں قرآن ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جو دل سے اس تڑپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی تڑپ یہی بنا دے اور آپ کی بھی تڑپ یہی بنا دے یہی نیت بنا دے کہ اللہ ہم تیرے ہیں اور تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اس راستے پر لے جاؤ یہ نیت ری ٹیون کرنا بڑا ضروری ہے دوسری بات ہے نیت کے بعد خشیت جو قرآن سے ہدایت لینے کے لئے ضروری ہے اور اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ زمار کیا ہے خشیت کا مطلب ہوتا ہے خوف اللہ سے ڈرنا اور ڈر کس بات کا ہے اللہ سے اللہ کوئی غزبناک نہیں ہے اللہ کوئی ایسی پرسنیلٹی نہیں ہے جو خوفناک نعوذ باللہ پرسنیلٹی ہے اللہ کی نرازگی سے ہی ڈرنا ہے وہی خوف ہے کہ کہیں میرا اللہ نراز نہ ہو جائے یہ استہزار دل میں رکھنا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی نرازگی کا باعث کہیں اللہ کا حکم آئے میں عمل کرنے سے رہ جاؤں تو اللہ کی نرازگی میرے اوپر آ جائے گی اگر یہ استہزار موجود ہو تو پھر پتھر پھر پہاڑ جو ہے وہ رضا رضا ہوتے ہیں لَوَ انزلْنَا حَاذَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَائِتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اللہ کی خشیت ہے جو پتھر کو پانی کرتی ہے اللہ کی خشیت ہوگی تو ہمیں ہدایت ملے گی اگر خشیت نہیں ہے نا دل میں تو اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی فرمایا کہ آیات تو ویسی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں بعض اوقات تو لگتا ہے کہ وہی آیات بار بار قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تَعْلَمُونْ يَعْلَمُونْ غَفُورُ الرَّحِيمِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ مصلاح بار بار وہی آتی ہے تو جو حافظ نہیں ہے نا اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ کیا ہے اور کہاں پہ کیا نہیں ہے لیکن اللہ اکبر یہ اللہ کا کلام ہے ہر حرف کی ایک حکمت ہے ہر لفظ کی ایک حکمت ہے اور وہ اللہ ہی جانتا ہے جو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں دیکھیں سمندر کی ایک سطح ہے نا سمندر کی سطح پہ آپ رہیں گے تو آپ ساری زندگی تیرتے رہیں ان ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچ سکتے جو غوطہ خوری سے حاصل ہوتے ہیں جو اندر جانے سے اور جو ڈوب کر قرآن پڑھے گا قرآن میں ڈوبے گا تو اس کو ہیرے جواہرات ملتے رہیں گے اور وہی وہ ہیرے جواہرات ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ اتنے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے ہیں کہ قیامت تک ساری دنیا کے انسان اس میں ڈوب کر ہیرے جواہر نکالتے رہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے لا تنقضی عجائبہو ولا يخلق عن قسرت رد اور یہ پڑھ پڑھ کے قرآن پرانا بھی نہیں ہوتا آیتیں وہی ہیں تو یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ ایک جیسی آیات سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ مناظرے کرواتے ہوتے تھے ایک آدمی تھے گورنر جب رہے حجاز کے اس وقت بھی اور جب وہ خلیفہ بنے اس وقت بھی وہ ہر سال مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلالیتے تھے اور ان کے علمی مناظرے کرواتے تھے تو ایک سال کوئی شخص مناظرہ کرنے آیا جو پچھلے سال یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا تھا لیکن اس دفعہ جب وہ مناظرہ کرنے آیا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تم تو پچھلی دفعہ یہودیوں کی طرف سے آئے تھے مناظرہ کرنے اور اس دفعہ تم مسلمانوں کی طرف سے آئے ہو کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی ہو تو اس نے کہا کہ میں اصل میں ہر وقت اس تلاش میں رہتا تھا کہ قرآن کی کوئی غلطی پکڑوں اور قرآن کی غلطی پکڑنے کے لئے منصوبے بناتا رہتا تھا سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اس کلام کے بارے میں اس کتاب کے بارے میں مشکوک کیا جا سکے یہ جو تم کہتے ہو کہ وہی کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آج تک منو عنہ ہمارے تک پہنچا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے میں اس فکر میں رہتا تھا کہ اس کا کوئی توڑ کیا جا سکے لہذا وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سکیم آئی سکیم ہی آئی کہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ یہ جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں یہ ایک جیسی صفات ہیں بار بار آ جاتی ہیں کہیں غفور الرحیم ہیں کہیں علیم خبیر کبھی عزیز الحکیم ہیں وہی آیات ہیں وہی صفات ہیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی اور اس میں حفاظ بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ کون سی صفت کہاں پہ اللہ تعالی کی بیان ہونی تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یوں کرتا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ سے صفات اللہ کی اٹھاتا ہوں اور دوسری آیات کے ساتھ ملا دیتا ہوں اس آیت کی اٹھاتا ہوں تو کسی پہلی آیت کے ساتھ ملا دیتا ہوں صفات کو آیات کے ساتھ بدل دیا جائے تو اس سے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آہستہ آہستہ جب یہ رواج پا جائے گی بات تو میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ تمہارا قرآن تو مختلف ہے کہیں کوئی آیت ہے کہیں کوئی آیت ہے میں قرآن کی تبدیلی ثابت کر دوں کہتا ہے یہ منصوبہ آیا تو میں نے سب سے پہلی آیت میں جس میں تبدیلی پیدا کی اور پیدا کر کے سب سے پہلی بات جس سے کی وہ کہتا ہے وہ آیت تھی سورة المائدہ کی والسارق والسارق تفقتو عیدیہما جزام بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم کہتا ہے میں نے واللہ عزیز الحکیم کی جگہ لگا دیا واللہ غفور الرحیم وہ بھی اللہ کے صفات ہیں یہ بھی اللہ کے صفات ہیں کہتا ہے میں نے یہاں بھی واللہ غفور الرحیم لگا دیا اور اپنے منصوبے کے تحت یہ پہلا کام یہ کیا اور کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے ایک مسلمان ملا میں نے ایسی اس کو یہ آیت سنا دی کہ دیکھیں میں نے میں آج کل قرآن کی آیات یاد کر رہا ہوں تو یہ تمہارے قرآن کی آیت میں نے یاد کی تو میں نے اس کو سنائی تو وہ مسلمان آگے سے مجھے کہتا ہے کہ دیکھو میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہاں اصل میں کیا ہے لیکن تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کلام ہے اور یہ آدمی کیسے اس کو پہچان ہوئی کہ وہ کہتا ہے میں حافظ بھی نہیں ہوں اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ غلطی کیا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ غلط آیت ہے جو تم پڑھ رہے ہو اس لیے کہ یہ آیت اس طرح بنتی نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا بھی تمہیں کیسے پتا کیا غلطی ہے اس میں بتاؤ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہے اللہ کے غضب کا اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کا ذکرانی ہو سکتا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور واللہ غفور الرحیم تم لگا رہے اس ہاتھ یہ کیسے ممکن ہے یہ تو ممکن نہیں نہیں ہے یہاں پہ کیا یہ مجھے نہیں پتا لیکن واللہ غفور الرحیم یہاں آتا ہی نہیں ایک جیسی تو ہیں کتابم متشابہم مثالی لیکن ہر آیت کا ایک مطلب ہے ہر لفظ کا ایک مقام ہے اور پراز حکمت ہے لیکن فرمایا تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُ میں ارز کر رہا ہوں دوسری چیز جو چاہیے ہمیں نیت کے علاوہ وہ خشیت ہے اگر خشیت دل میں ہے تو فرمایا یہی آیات سن سن کے دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے ویسی آیات بار بار آ رہی دوسرے سطحی طور پر سن رہے ہوں گے لیکن جس کے دل میں خشیت ہوگی جو اللہ کے خوف کا استہزار کر کے بیٹھا ہے اور اس خشیت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں تیری رضا مندی حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اس تڑپ کے ساتھ بیٹھا ہے ہر لمحہ اس کو خوف لاک ہے مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے جو ہر لمحہ اس خوف کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے دل میں تو اللہ کی خشیت ہے فرمایا خشیتِ الٰہی رکھنے والا دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا وہ جب انہی آیات کو پڑھے گا یہ سنے گا تَقْشَعِرُ مِنْحُ جُلُودُ الَّذِينَ يَقْشَعُنَا رَبَّهُمْ جن کے دل میں خشیت ہے وہ تڑپ جائیں گے اور لرز جائیں گے یہی آیات سن کر اور بس یہ لرزہ تاری ہو گیا اللہ اکبر اللہ کرے ہمیں لہمارے اندر یہ لرزہ تاری ہو جائے فرمایا یہ لرزہ تاری ہو گیا نا تو باقی سسٹم اللہ نے آٹومیٹک رکھا ہے ایک آٹومیٹک ہدایت کا سوچان ہو جاتا فرمایا ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهُ بس یہ ایک دن لرزہ تاری ہو گیا دل میں خشیت موجود تھی نیت ٹھیک تھی خشیت موجود تھی اللہ کا قرآن سنا فوراں اس نے استہزار کی وجہ سے جسم میں لرزہ تاری ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اور لرزہ تاری ہونا تھا کہ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهُ اسی وقت اس کا دل بھی اس کا دماغ بھی اس کا جسم بھی ساری پوری پرسنیلٹی اس کی تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهُ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو گئی جھک گئی آٹومیٹیکل پھر سوچان ہو گیا انسان چل پڑا ہدایت کے رستے پر یہاں چل پڑنا ہمارے ذمہ ہے منزل پہ پہنچنا ہمارے ذمہ نہیں ہے یہ اللہ کا بڑا قرم ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچنا اس نے ہمارے ذمہ ہی نہیں رکھا اس نے ہمارے ذمہ رکھا ہے چل پڑنا اگر ہم چل پڑے ہدایت کے رستے پر تو پھر انشاءاللہ باقی کام اس کا ہے ہم نے تو صرف چلنا ہے اور فرمایا چل پڑو گے اگر تمہاری خشیت تمہارے اندر ہوگی یخشونہ ربہ ذالکہ حداللہ یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت جو خشیت اور نیت کی وجہ سے جو حاصل ہو جاتی ہے اور یہ ذالکہ حداللہ یہ کتابِ ہدایت اس لئے تو آئی ذالکہ حداللہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت نصیب فرماتا ہے یہی وہ ہدایت ہے جب یہ جسم یہ دل دماغ اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں کہ ہم اس سے پہلے جتنی بھی غلطیوں ہیں آج کے بعد ہمیں قرآن سن کے لرزہ تاری ہو جائے ہمارے اندر خشیت پیدا ہو جائے ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں اور ہماری زندگی کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ اسی رنگ میں ڈھل جائے کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اس کی رضا مندی کے حاصل کرنے کا شوق اگر یہ ہو جائے تو یہی وہ راستہ ہے جس کے لئے قرآن نازل ہوا ہے کہ ہمیں لے کے چلتا ایک اگلی بات نیت اور خشیت کے بعد جو ضروری ہے میرے لئے اور آپ کے لئے وہ ہے فکری تجرد فکری طور پر خالی و ذہن ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خشیت جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ خشیت الہی ہے اللہ کا خوف ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس کے دل میں ہزار خوف ہوتے ہیں جو سابقہ وابستگیاں اور سابقہ خوف ہے اگر وہ دل سے نہیں نکلے تو وہاں خشیت الہی جگہ پائی نہیں سکتا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی عمارت بنانی ہے کوئی سکول بنانا ہے کچھ بھی کرنا کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے تو اس کے لئے دو چیزیں بڑی ضروری ہوگی ایک ہوتا ہے تخریم زمین میں آپ نے کچھ کاشتکاری کرنی جڑی بوٹی ہوگی ہوئی آپ اس کو بالکل صفائی کریں گے وہ صفائی جب تک نہ ہوگی اگر وہ صفائی کیے بغیر آپ اس میں بیج ڈال دے تو کیا فائدہ ہوگا جھاڑیاں ہیں اگی ہوئی اور جھاڑ جھنکار ہے اس کے اندر آپ گندم کا سالے بہترین اور عالی عمدہ بیج ڈال دیں کیا فائدہ ہوگا وہ بلکہ الٹال نقصان ہوگا جڑی بوٹیاں اور زیادہ ہو جائیں جب تک وہ جڑی بوٹیاں طلف نہیں ہوں گی اس وقت تک اس پہ عمدہ بیج کی کاشت کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ جو فکری تجرد ہے نا اللہ اکبر پہلے اپنے دل دماغ خالی کریں اگر اللہ کا خوف دل میں بٹھانا ہے سابقہ وابستگیاں وہ نکالیں وہ اور جو آپ کے ذہن میں دل و دماغ کے اندر مرعوبیت ہے وہ مغربی کی ہو یا مشرق کی ہو وہ کسی شخص کی ہو یا کسی نظریہ کی ہو وہ ساری مرعوبیتیں دل سے نکالنی پڑے گی اگر وہ نہیں نکالنی اور اس کے ساتھ ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا یہ بات قرآن نے کہی ایک تو وہ بات آپ سب کو معلوم ہے یو دل بھی ہی کتیرہ یو جہدی بھی ہی کتیرہ یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے گمراہ بھی کرتا ہے تو کتابِ ہدایت ہے کتابِ گمراہ ہی تو نہیں ہے نعوذ باللہ بن ذالک ہے کتابِ ہدایت لیکن کن کو گمراہ کرتا ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چو سٹھ اور آیت نمبر اڑ سٹھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فقرہ دو دفعہ دہر آیا اللہ بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم فقرہ اور یہ بات اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر خالی و ذہن ہو کر فکری تجرد کے ساتھ سابقہ وابستگیاں پیچھے چھوڑ کر صرف قرآن کو سامنے رکھ کر اگر اس کو نہیں پڑا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمَّا اُنزِرَئِلِكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اللہ قرآن ہی نازل ہو رہا ہے فرمایا جو نازل ہو رہا ہے ہے یہ کتابِ ہدایت لیکن وَلَا يَزِيدَنَّا یہ یقیناً یقیناً اضافے کا باعث ہوگا اضافہ کرے گا زیادتی کرے گا ان کے کس چیز میں اضافہ کرے گا تُغْيَانًا وَكُفْرًا سرکشی میں اور کفر میں اضافے کا باعث ہوگا اللہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے حیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل و دماغ میں ہدایت نہیں آئے گی ان کو ہدایت نہیں ملے گی ان کے تو سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا آیت نمبر چونسٹھ میں بھی پھر آگے جا کے آیت نمبر اٹھ سٹھ میں بھی یہ اللہ کا کلام ہے اور جس کی جامعیت اللہ اکبر جس کا حبیب جس کا بھیجا ہوا وہ جامع کلام لے کے آیا فرمایا اُو تیت و جوامع الکلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جامع کلام عطا فرمایا جس کے بھیجے ہوئے کو کلام کی جامعیت حاصل ہوئی ہے اس کا اپنا کلام کتنا جامع ہے جامع ہونے کے باوجود مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے دو دفعہ فکرہ دہر آیا ہے اللہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر اپنی سابقہ وابستگیاں ساتھ رکھیں گے وہ عقیدے ساتھ رکھیں گے وہ عقیدے کی آلودگیاں ساتھ رکھیں گے وہ خرابیاں ساتھ رکھیں گے وہ جڑی بوٹیاں وہ جھاڑ جنکار وہ دنیا کا خوف دنیا سے امیدیں وہ دنیا کی وابستگیاں اگر وہ ساتھ ہوں گی تو یہ قرآن سرکشی اور کفر میں اضافہ کا باعث بنے گا یہ ہدایت میں اضافہ کا باعث نہیں بن سکتا تو پہلے وابستگیاں دور کرو اپنی سابقہ وابستگیاں چھوڑو خالی الزہن ہو کر فکری تجرد کے ساتھ ہر خوف اور ہر امید واپس نکال کر اگر کوئی شخص اس طرح نہیں پڑتا اگر اس نے خالی نہیں کیا اپنے آپ کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کے لئے قرآن کے لئے اپنا دل خالی نہیں کیا اس کے دل میں خشیتِ الٰہی کیسے آ سکتی ہے جس کے دل میں خشیتِ کسی اور کی ہو خوف کسی اور کا ہو امیدیں کسی اور سے ہوں کوئی قبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نمیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے اسی کافری میں اضافہ ہوگا پڑھتا رہے گا قرآن سناتا رہے گا سنتا رہے گا لیکن اضافہ ہدایت میں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ پہلے وہ صفائی کرنی پڑے گی اور صفائی کر کے ہر چیز اندر سے نکالنی پڑے گی امام غزالی چونکہ صوفی تھے وہ صوفیانہ زبان میں بات کرتے ہیں یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ تذکیہ نفس ضروری ہے اور تذکیہ کے تین مراحل انہوں نے بتائے ہیں کہ پہلا مرحلہ تخلیہ نفس ہے تذکیہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اگر کسی چیز میں کوئی برطن ہو اس میں گندگی پڑی ہو اس میں آپ دودھ ڈالتے جائیں فائدہ آپ اس میں زمزم ڈالتے جائیں فائدہ جب تک اس کو خالی نہیں کریں گے تخلیہ نفس برطن خالی کریں پہلے اس میں جو جو امیدیں پڑی ہیں وہ نکالیں جو جو خوف پڑے ہیں وہ نکالیں جو جو مرعوبیت نظریات کی پڑی ہے وہ نکالیں یعنی آپ کے ذہن میں مغرب چھایا ہوا ہو کسی کے ذہن میں مشرق چھایا ہوا ہو کسی کے ذہن میں کوئی شخصیت پرستی چھائی ہوئی ہو کسی کے ذہن میں کچھ کسی کا کوئی عقیدہ عقیدے کی آلودگیاں دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہو قرآن ساری زندگی پڑتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہاں اس صورت میں پتا ہے کیا ہوگا قرآن اس کو دلیلیں دے گا اس کے اپنے نظریے کے لئے اس کو دلائل مل جائیں گے قرآن سے یہی وجہ ہے کہ جتنے منحر فرقے ہیں وہ اپنے حقانیت کے لئے دلائل قرآن سے دیتے ہیں سب کو دلائل مل جاتے ہیں دلائل ملیں گے اپنی وقالت کرنے کے لئے اپنے عقیدے کے لئے ہدایت نہیں ملے گی ہدایت اس کو ملے گی جو سابقہ وابستگیاں چھوڑ کر ہر خوف اور امید چھوڑ کر خالی ذہن ہو کر قرآن کو پڑھے گا تو سب سے پہلے اپنا اپنا ذہن دل و دماغ خالی کرنا پڑے گا اگر ہم نے قرآن سے ہدایت لینی ہے یعنی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلی تخریب تیاری پھر اس کے بعد سالے بیج امدہ بیج مادہ تعمیر بہترین امدہ سامان قرآن سے بڑا سالے اور امدہ تعمیر کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے اس سے بہترین مواد اور کوئی نہیں ہے لیکن پہلے وہ برطن تو خالی کرو جس کے اندر اللہ کی خشیت آنی ہے پہلے وہ اقبال نے بھی اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا لا اور اللہ کا جو فرق ہے وہ یہی ہے لا الہ یہ تخریب ہے سب کو چھوڑ دو کوئی بڑا نہیں ہر بڑے کی بڑائی کی نفی ہر جابر کے جبر کی نفی ہر فرعون کی فرعونیت کی نفی ہر خوف کی نفی ہر امید کی نفی ساری ہر چیز کی نفی بھی کوئی نہیں میں کسی کوئی نہیں مانتا یہ تخریب ہے اور یہ بھی سمجھ لیجئے تخریب ہو گئی تو تعمیر کے لیے سالے بیج کاشت نہ کیا ویسے پڑی رہ گئی زمین تو پھر کیا ہوگا جڑی بوٹیاں پھر اگ جائیں گی پھر حالات خراب ہو جائیں اس لیے نشو نماغ کیا تو مادہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے لہٰذا اگر اس کے اندر خالی کرتے ہی اللہ کا قرآن نہیں آیا اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے نہیں آئے ہدایت نہیں آئی اس کی جگہ امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائے خوف اللہ سے ماں وابستہ ہو جائیں خشیتِ الہی نے اگر دنیوی خشیتوں کی جگہ نہیں لی تو پھر دل و دماغ کے اندر اور بہت ساری جڑی بوٹیاں جھار جھنکار ایسا ہو گئے گا کہ ایک جنگل بن جائے گا زمین صالح ہونے کے بعد زمین تیاری کے باوجود اگر اس پر ٹھیک بیج کاش نہیں کیا تو پھر آپ دیکھیں گے چار چھے مہینے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوئی پڑی ہو اقبال کہتا ہے کہ یہ صرف لا اور اللہ کا فرق ہے لا اور اللہ اس کے اندر اگر تعلق نہ ہو لا ہو جائے صرف نفی ہو گئی ہر چیز کی تخریب کر دیا آپ نے جیسے اہلِ مغرب نے کیا ہے اہلِ مغرب نے کیا کیا ہے انکار کر دیا مذہب کا بھی انکار خدا کا بھی انکار مولوی جو کہے اس کا انکار عیسائیت جو کہے اس کا انکار اسلام جو کہے اس کا انکار ہر مذہب کی بات کا انکار ہر روایت کا انکار انکار کر لیا یعنی تخریب تو موجود ہے تعمیر کے لیے ان کے پاس صالح موادی کوئی نہیں ہے انہوں نے جو کاشت کرنا تھا وہ کیا ہی نہیں اقبال کہتا ہے کہ یہی چکر ہوا ہے ان کے ساتھ اللہ اکبر لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے لا تو کر لی انہوں نے نفی تو کر لی ہر چیز کی لیکن مگر ساکی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ وہ جو اللہ کے بعد اللہ نہ تھا لا الہ الا اللہ لہذا بے خدا تہذیب بے خدا دل و دماغ بے خدا علوم بے خدا ذہن بے خدا سوچیں اور دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اپنی طرف سے انہوں نے تخریب کی تھی کہ تعمیر ہوگی لیکن تعمیر کے لیے جس سال مواد کی ضرورت تھی وہ ان کو میسر نہیں آیا لہذا ہم نے تخریب کرنے کے بعد ہم نے فکری تجرد کے بعد اس کو خالی نہیں چھوڑنا اس لیے کہ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ شیطان کی عماجگہ ہوتی ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا اس کے اندر قرآن کی فکر بھرنی ہے اور ہم قرآن کے پاس بیٹھے ہیں قرآن کی صحبت میں بیٹھے ہیں لہذا قرآن کی صحبت سے استفادے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برتن خالی کر کے بیٹھے ہیں ہر چیز سے ساری وابستگیوں سے جب یوں خالی کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو یہ قرآن ہمیں وہ رہنمائی دے دے گا جو سیدھا رستہ یہی مقصد ہے ہو سکتا ہے ہم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں ہمیں تو نہیں پتا ہم اس نیت سے بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ کا کلام یہ قرآن پاک مکمل کریں گے لیکن اگر نیت ہدایت لینے کی ہے اگر ہم نے اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں یہ پری ریکوزٹس ٹھیک کر لیں یہ پوری کر لیں بنیادی شرائط تو انشاءاللہ امید میں یقین ہے کہ اگر ایک آیت بھی پڑھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس منزل مقصود پہ پہنچا دے گا اس لیے کہ ہمارے ذمہ چلنا ہے اگر درست راستے پر چل پڑے باقی کام تو سارا اللہ کا ہے باقی کام ہمارا ہے ہی نہیں لہٰذا سب سے پہلا کام نیت خشیت اور فکری تجرد اس کو اگر نہیں کیا اور پھر اس سے اگلی بات ہے وہ ہے تفکر و تدبر قرآن پڑھنا ہے اس پہ غور و فکر کرنا کتاب انزلناہ علیکہ مبارکن یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا ہے بار بار اللہ یادہ فرماتے ہیں کہ یہ ذہن سے مہب نہیں ہونی جائے یہ بات انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے یہ کتنے بڑے بادشاہ جو ساری کائنات ہما مقتدر ہستی ہے ہر قسم کی قدرت ان اللہ علا کل شہن قدیر ہر وقت ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات وہ ذات ہے اس کا قرآن کتاب انزلناہ مبارکن لیددبرو آیاتہی اس لیے کہ تم غور و فکر کرو اس کی آیات میں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُّ الْأَلْبَابُ اور جن کو اللہ نے دماغ دیے ہیں عقل دی ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں غور و فکر کرنا اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانَ اَمْ عَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے تمہارے دلوں پر کفل پڑے ہوئے اللہ نے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے ہیوانات کو نہیں دی کسی مخلوق کو نہیں دی غور و فکر کی صلاحیت دی ہے تو انسانوں کو دی ہے اور یہ انسان اگر غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا غور و فکر کرنا کیا ہے ایک تو وہ علوم والا غور و فکر ہے کہ اس سے خزانے ملتے ہیں علوم کے خزانے منکشف ہوتے ہیں لیکن وہ منکشف ہوں یا نہ ہوں وہ آٹومیٹک پروسس ہے قرآن پڑھنے سے علوم منکشف ہوتے رہتے ہیں نئے نئے اجائے بات منکشف ہوتے رہتے ہیں وہ آٹومیٹک پروسس ہے تم نے کس نیت سے غور و فکر کرنا ہے تم نے صرف غور و فکر یہ کرنا ہے قرآن کی آیت پڑھ لی سورت پڑھ لی پڑھنے کے بعد تم نے غور و فکر یہ کرنا ہے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے میرے لئے کیا حکم ہے اگر یہ غور و فکر کا منحج موجود ہے اگر یہ دائمینشن موجود ہے اگر یہ جہت موجود ہے اللہ اکبر کہ قرآن پڑھو اور پڑھ کے بیٹھ کے سوچو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضہ کرتا ہے اس آیت میں مجھے کیا کہا گیا ہے ہر آیت اس فکر سے پڑھی جائے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اگر یہ غور و فکر موجود ہو تو علوم کے خزانے تو اس کے اوپر منکشف ہوں گے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور نصیحت کے رستے پر چلانا ہے وہ نصیحت کا رستہ بھی اسی غور و فکر سے ہوکے گزرتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمایا کرتے تھے جب خلیفہ بن گئے تب بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما ہمیشہ یہ دعا کرتے اللہ مجھے تفکر فی القرآن کی توفیق عطا فرما اس لیے کہ جو چیزیں تفکر سے حاصل ہوتی ہیں یہ ہے غوتہ زنی اور تفکر کیا کرنا ہے کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ڈھونڈنی ہم نے کوئی ان علوم کی طرف نہیں جانا یہ علوم تو بے شمار ہیں میں نے ارز کیا کچھ معلوم ہیں کچھ نامعلوم ہیں قیامت تک پتہ نہیں کتنے علوم نکلیں گے اللہ خود پر ڈاکٹر حمیداللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کا ذکر ڈاکٹر محمود احمد غازی نے بھی اپنے جو ان کے ہیں محاضرات قرآنیوں کے اندر کیا ہے فرانسیسی موسیقار کا ایک تذکرہ کیا ہوں کہ ڈاکٹر حمیداللہ فرانس میں تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں فرانس میں رہا دین کی تبلیغ کرتا رہا اور اوستن دو لوگ روزانہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوتے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو شخص مسلمان ہونے آتا تھا میں اس کا بائیو ڈیٹا لکھ لیتا تھا کہ یہ کون ہے کیوں مسلمان ہوں یہ بھی پوچھتا تھا تیری مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے اور پھر میں لکھ لیتا کہتے ہیں ایک دفعہ ایک فرانس کا بہت بڑا موسیقار جس کا نام انہوں نے لکھا یوک یلبر وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا میرے پاس تو کہتے ہیں میں نے اس کا جو میری روٹین تھی میں نے اس کا اتا پتہ لکھا بائیو ڈیٹا لکھا اور ساتھ میں نے پوچھ لیا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو کیوں ہونا چاہتے ہو تو اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں فرانس کا بہت بڑا موسیقار اور موسیقی کے جتنے علوم میں جانتا ہوں فرانس میں شاید کوئی نہیں جانتا تو کہتے ہیں ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ کسی فنکشن میں گیا وہ مسلمان دوست تھا تو میں اس فنکشن میں جا رہا تھا تو دور سے ہی مجھے ایک موسیقی کی آواز سنائی میں نے کہا بڑی شاندار موسیقی اس سے پہلے کبھی نہیں سنی اور جیسے جیسے ہم اس فنکشن کی ہال کے قریب ہوتے گئے وہ آواز جو ہے وہ اور زیادہ کلیر ہوتی گئی اور بہت حیران ہوا کہ ایسی موسیقی تو میں نے کبھی سنی نہیں اور کبھی وہ ایسی پھر شاندار موسیقی تھی کہ جو رولز میں نے پڑے ہوئے تھے جو علوم میں نے پڑے تھے ان علوم کے مطابق بھی تھی تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا موسیقی ہے اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے بھلے آدمی یہ تو قرآن ہے یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تو کہتا ہے میں نے پھر پوچھا قرآن کیا ہوتا ہے اس نے مجھے تعارف کروایا تو میں حیران ہو گیا پھر میں نے تھوڑا قرآن پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ مجھے جو بہترین علوم موسیقی کہاتے تھے قرآن کی ہر آیت اس کے مطابق تھی اب یہ عجیب بات ہے ڈاکٹر امیدلہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ قرآن کوئی موسیقی کی کتاب ہے اور کہتے ہیں میری سمجھ میں ککھ نہیں آیا کہ یہ کیا سمجھ کے اور کیا چیز سوچ کے یہ مسلمان ہو رہا ہے خیر کہتے ہیں میں نے لکھ لیا سمجھ میں مجھے کچھ نہیں آیا ابھی یہ کیا کہتا ہے میں نے لکھ بھی لیا اور اس کے بعد اس کا ایک گائیڈ مقرر کر دیا اس کو پڑھاؤ تو کہتا ہے کہ چار چھ مہینے بعد ایک دن وہ دونوں میرے پاس آگئے اس کا گائیڈ بھی مدرس اس کا اور وہ دونوں میرے پاس آگئے اور جھگڑا ان کا ایک جھگڑا لے کے میرے پاس آگئے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا یوک یلبر کا جو نو مسلم تھا اس کا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے ٹھیک قرآن نہیں پڑھا رہا تو اس کا خیال یہ تھا وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے یہ سورت پڑھائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجم ادھا جا نصراللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد رب کا وسلم وہ کہتا ہے میں نے یہ پڑھائی ہے اس کو سورت یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجہ ہے نا افواجہ اور فسبح اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے اور یہ مجھے بتا نہیں رہا کہ وہ کیا لفظ ہے ڈاکٹر عمیداللہ صاحب کہتا ہے میں پہلے بھی حیران تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے تو اب تو میں بالکل ہی حیران ہو گیا کہ اس کا میں کیا جواب دوں میں نے اس کو کہا کہ تمہیں کس نے کہا کس میں لفظ ہے اس نے کہا کہ میرے پاس جو وہ سیکھی کا علم ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں اور میرے علم کے مطابق قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ پورا اتر رہا ہے لیکن یہاں آکے افواجہ اور فسبح کے درمیان میں وہ میرے جو رولز ہیں اس میں گڑھ بڑھ آتی ہے اور مجھے پریشانی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونا چاہیے ڈاکٹر عمیداللہ کہتے ہیں میں اس کو کیا بتاؤں یہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہا ہوں کہ تب بڑا میں پریشان ہوا میں نے اس کو کہا تم ٹھہرو میں تمہیں بھی بتاتا ہوں میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے میں اس کو کیا بتاؤں نو مسلم ہے اس کو اگر میں کہوں کون سا علم ہے اس کا کس علم کے مطابق وہ پرکھ رہا ہے ہماری تو سمجھ میں نہیں آرہا علوم کا خزانہ ہے نا لا تنقضی اجائب ہو معلوم علوم بھی نامعلوم علوم بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا کہ بچپن میں جس کاری صاحب سے میں نے قرآن پڑھا تھا نا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو افواجہ اور فسبح ہے نا یہاں رکنا نہیں ہے افواجہ پہ ڈاکٹر مدللہ صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا میں میں نے جس شخص سے قرآن پڑھا تھا قاری صاحب سے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ افواجہ پہ رک کے توقف کر کے فسبح نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے افواجہ فسبح یوں کہنا ہے کہتا ہے قاری صاحب نے مجھے بچپن میں یہ بات کہی تھی بعد میں بہب ہو گئی ذہن سے اور اب جب وہ اس نے میرے ساتھ یہ تو مجھے وہ یاد آ مجھے پھر یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں نے یہاں پہ رک کے پڑا تھا تو قاری صاحب نے مجھے ایک تھپڑ بھی لگایا تھا کہ رک کے نہیں پڑنا افواجہ فسبح پڑ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ اصل میں نا یہ اس کی قرآن کے دو طریقے ہیں اور اصل طریقہ یہ ہے افواجہ فسبح بحمد ربی کا وستہ ڈاکٹر مدللہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب اس کو یہ کہا نا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا اور اس نے کہا اب ٹھیک ہے اور وہ ڈاکٹر مدللہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط تھا کون سا علم تھا جس کے مطابق وہ اس کو پرکھرا تھا علوم کا تو یہ خزانہ ہے لا تنقضی اجائب ہو اور قیامت تک نکلتے رہیں گے لیکن ہمارا تفکر اور تدبر اس لیے نہیں کہ ہم کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے لائیں ہمارا تفکر اور تدبر اس لیے میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب یعنی یوں سمجھو کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف یعنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے بھی نکتہ نہیں کھلے گا نکتہ ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے آج قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ زندہ کتاب ہے اس نیت سے تفکر اور تدبر کوئی شخص اگر نہیں کرتا تو اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی ایک اگلی بات اگلا نکتہ اور غالباً یہ سیکنڈ لاسٹ ہے وہ ہے کہ قرآن نظریات کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت عمل کو کہتے اس کا لازمی تعلق عمل کے ساتھ عملیت اگر اس کے اندر نہیں آئی کوئی شخص کہے کہ میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں اور پڑھتے 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 میں اس کا ماہر بن جاؤں اور اس کے جو علوم ہیں مجھ پر منکشف ہونے شروع ہو جائیں اللہ سے میری وابستگی ہو جائے اگر اس کا یہ خیال ہو تو یہ خیال اس کا بالکل غلط ہے وہ کبھی بھی ہدایت کے رستے پر نہیں چل سکتا یہ تو عمل کی کتاب ہے جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا جو عمل کرے گا محنت کرے گا پھر علوم منکشف ہوتے چلے جائے جو محنت کرتے ہیں زندگیاں لگا دیتے ہیں قرآن میں جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اللہ منتابہ وآمنہ وعمل عملا صالحا نہیں یوں موڑو ہر جگہ سے واپس آؤ منتابہ وآمنہ یقین کر لو کہ میری دنیا کائنات کے مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے میرے انفرادی اجتماعی ساری مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے یہ یقین کر لو وآمل عملا صالحا اور پھر کردار بھی بنانا پڑے گا آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ یہی ہے اور انہذا القرآن یہ قرآن لے جاتا ہے اس سیدھے رستے پر بشارت ان کے لئے ہے جو قرآن سنتے ہی عمل کرنا شروع کر گئے اس لئے ایمان کا لازمی تقاضہ عمل ہے اور ایمان اگر آ جائے تو سننے اور عمل کرنے کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا ایمان کی تفصیل سورہ بقرہ میں بیان فرمائی آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمومنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسول یہ تفصیل ہے ایمان کی اور اس کا اثر کیا ہے قَالُوا سَمِعْنَا وَا تَعْلَا اثر یہ ہے کہ یوں سنی فوراً اطاعت کی اگر یہ جذبہ عملیت کا ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے قرآن میں کچھ نہیں جب ہم یوں عمل کرتے ہوئے قرآن سے نکلیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم ان کو سیدھا رستہ دکھا دیں گے اور آخری بات کہ جو پری ریکزٹ ہے جو ضروری ہے وہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ زندگی لگا دیں زندگی قرآن کے نام کر دیں کہ پڑھنا جو کچھ ہے پھر ساری زندگی اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا عبد کا معبود کے ساتھ جڑنے کا یہ واحد ذریعہ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جڑنا اصل میں اللہ سے ہے اصل میں مخلوق کا خالق سے رشتہ قائم ہو جائے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا فَقَدْ هُدِيَا إِلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيمِ وہ ہے اصل ہدایت یافتہ آدمی جو اللہ سے جڑ گیا اب اللہ تو آسمانوں پہ اللہ تو عرش پہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو عرش پہ ہے ہم کہاں وہ کہاں اس کی بڑائی حد حساب سے باہر ہمارے ادراک سے باہر اور ہماری جو ہمارا چھوٹا ہونا ہماری چھوٹائی وہ ہماری حد حساب سے باہر کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑنا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اس کے ساتھ جو جڑ گیا اس کو سیدھا رستہ ملے گا اب اس کا مطلب ہے اعتسام جو ہے تمسک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور وہ کیسے کرنا ہے اللہ کے ساتھ تمسک وہاں سورہ حج کی آخری آیت میں بھی فرمایا فَاقِيمُ الصَّلَاةِ وَاَتُ زَكَاةِ وَاَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ سے جڑو نمازیں روزیں سب کچھ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے جڑو کیوں ہوا مولاکم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ وہ تمہارا مولا ہے وہ تمہارا کارساز ہے اس سے نہیں جڑوگے تو پھر کیا کروگے تو اللہ کے ساتھ جڑنے کا واحد ذریعہ یہ قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبُنُ کہ لوگو یہ قرآن رسی ہے یہ قرآن رسی ہے وہ جو کہا نا وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لوگوں نے رسی کی بڑی اپنے اپنے جگہ پر تشریح کی ہے کہ رسی سے مراد کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ رسی سے کیا مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ قرآن ہے اللہ کی رسی یہاں اس حدیث میں فرما اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبُنُ لوگو یہ قرآن رسی ہے بلکہ اگر یہ لمبی حدیث ہے اس کے شروع میں اگر پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتا ہے کہ باہر تشریح لائے ہم بیٹھے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَبْشِرُو اَبْشِرُو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کس لیے خوش ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ساتھ جڑنے کا ذریعہ تمہیں بتا دیا ہے خوش ہو جاؤ اس سے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرَانَ سَبَبٌ یہ قرآن رسی ہے تَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُهُ بِعِدِيكُمْ اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اب جس جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ اس سے جڑ جائے جو اس سے جڑ جائے گا پھر کیا ہوگا فرمایا فَتَمَسَّكُو بِهِ اللہ سے جس نے جڑنا ہے وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائے جو اللہ کے کلام سے جڑ گیا فرمایا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّو وَلَنْ تَحْلِكُ بَعْدَهُ عَبَدًا دو امان مل جائیں گے تمہیں فرمایا ایک تو یہ کہ زندگی بھر کبھی گمران نہیں ہو سکتے تم اور دوسرا یہ وَلَنْ تَحْلِكُ عَبَدًا تم کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتے تم ہلاک نہیں ہو سکتے گویا دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی اگر تم اس طرح قرآن سے جڑو گے اگر یہ نیتیں ہم کر لیں اگر یہ پری ریکوزیٹس ہم پوری کر لیں تو انشاءاللہ یہ درس یہاں پہ ہماری نشستیں یہ انشاءاللہ میرے لیے بھی کارامد ہوں گی آپ کے لیے بھی کارامد ہوں گی اور ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوں اور اگر اللہ نخواستہ یہ یا ان میں سے کوئی چیز ہمارا دل دماغ حاضر ہی نہیں ہے ہمیں یہ خشیتِ الٰہی کا تمسک باللہ کا اور تمسک بالقرآن کا استعظار ہی موجود نہیں ہے تو پھر ذہن میں رکھئے قرآن پڑھتے جائیں گے ہو سکتا ہے ہم کو اس کے کچھ ماہر بھی ہو جائے کچھ علوم بھی ہمارے اوپر منکشف ہو جائے لیکن ہدایت نہیں ملے گی ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ میں نے ہدایت لے ہم انشاءاللہ اپنی اپنی نیت صحیح کر لیں گے ایک اور بات یہ سلسلے میں رہ گئی ہے لیکن ہمارا وقت ہو گیا انشاءاللہ وہ میں اگلے ہفتے ارز کروں گا سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آئین الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی